السلام علیکم اسرائیل اور فلسطین میں جو وار چلنا ہے اس وار کو مدد نجر رکھتے ہوئے کچھ بھکت یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمان دنیا سے بہت جلد ختم ہو جائیں گے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اسلام کی حکومت پوری دنیا میں نہ ہو جائے الحمدللہ رب العالمین تو مفتی سلمان اجہری صاحب نے اس میں بہت ڈیٹیلڈ بیان کیا ہے تو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسلام کی حکومت کس طرح سے واپس آئے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس لئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ خلافت راشدہ واپس نہ آ جائے اللہ حافظ پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلافت علیہ من حاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی اور اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گی ہو کر رہی تینشن اسی بات کا ہے دوسروں کو تکلیف اسی بات کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان علی شان کو جو ہم نے سنا ہے وہ دوسرے بھی پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کی باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتے ان کی بشارتیں پوری ہوتی ہیں تو پھر واپس خلافت لوٹنے والی ہے تو اس لئے یہ ہے اب جتنے لوگ ہیں کم سے کم ان کو تو بھلا کر کے رکھو ان کو تو بھلا کر کے رکھو یہ اگر بولتے رہے تو کہیں قائم نہ کر رہا لیں عزیزہ نگرامی لگے ہاتھوں میں صرف اور صرف تجزیہ کر رہا ہوں باقی کوئی میرا یہ نہیں ہے صرف اوپینین اوپینین دینے کی تو ہر ایک کو آزادی ہے ہاں جب فریڈم آف ایکسپریشن میں لوگ گالیاں دے سکتے ہیں یہی توڑا ہے نا فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر گالیاں دے رہے ہیں تو ہم تجزیہ کیوں نہیں کر سکتے ایک بہت بڑا ملک ہے جو سب سے طاقتور سپر پاور جس کے پاس اسلحے ہتھیار میزائل پیٹروڈ بوم سب کچھ ہے اور دنیا کے معاشی حالات میں سب سے بڑا ایکنومک اس کی سب سے اچھی پوری دنیا وہاں جانے پر وقر کریں اتنی طاقتور اتنی طاقتور حکومت اور لڑتی ہے ایک بہت کمزور ملک سے جس کے معاشی حالات خراب ہیں جن کے ہاں پولیس نام کی چیز نہیں ہے جن کے ہاں حکومت اسٹیبلش نہیں ہے جن کے ہاں فوجی نظام نہیں ہے جن کے ہاں کھانے پینے کے پیسے نہیں ہے اقوام متحدہ خود کہتی ہے تین کروڑ کی آبادی تقریباً افغان کی آدھی آبادی کو روٹی کھانے کی ضرورت ہے کھانا پانی روٹی اس کی بھی ضرورت ہے اتنا غریب ملک ہے مال میں کوئی چیز نہیں ایکنومک ان کی ٹوٹی بھکری ہوئی نہ وہاں کوئی ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں انویسٹ کرنے کے لیے نہ ٹوریسٹ جاتے ہیں کچھ نہیں ہے چھنا تو اس ملک کو لڑنے کے لیے کبھی چینہ کو نہیں چھنا کیونکہ برابر کا ٹکر کا مقابلہ ہو سکتا ہے رشیہ میں اترنے کی ہمت نہیں اس دادا کو دادا گیری دکھایا ہے تو چھوٹے سے ایک ملک کو تین کروڑ تین کروڑ کی آبادی ہے تقریباً ساڑھے تین کروڑ کے آس پاس اور دکھایا بیس سال جمعایا اپنے قدم اور اس کے بعد پھر بوریا بستر بان کر واپس نکلا بھی خوب پیسے بھی وہاں بہایا خوب وہاں پر اسلحے بھی پیچا اور اپنے فوجیوں کی موت بھی دیکھا دوسروں کی موت بھی دیکھا خون خرابہ سب ہو کر کے نکل گیا لوگ الگ الگ اب داستانے بتا رہے ہوں کہ ہماری میڈیا بھی پوری صبح سے شام اسی میں مصروف ہے آج کر اسی میں مصروف ہے اب یہاں کیا خطرہ ہے الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں میں بطور مسلمان یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم زندہ ہیں ہم اس ملک کی حفاظت ضرور کریں گے ان بھگوا لوگوں کی طرح سے نہیں ہے جو صرف اور صرف چھیکنے اور چھلانے والے ہیں خون کی ضرورت پیش آئی انشاءاللہ پیش کریں گے بزیلی نہیں آئے گی لیکن بات تجزیہ کے کہہ رہا ہوں چھوٹا ملک بہت بڑی طاقت مقابلہ سمجھ میں نہیں آتا اور خود اکیلہ بھی نہیں نیٹو فوجیں پوری لے کر تقریباً چالیس کنٹریز کی فوجیں لے کر کے اتر رہے ہیں مارا بھی توڑا بھی ختم بھی کیا بیس سال کے بعد حاصل کیا ہوا پتا نہیں چل رہا ہے ابھی تک بھائی دوسری جنگیں پیٹرول چورانے کے لیے تیل چورانے کے لیے بھی یہاں کیا چورانے کے لیے آئے تھے کبھی آپ نے سوچا یہاں کیا چورانے آئے تھے عراق میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زبردستی نافذ کر کے وہاں سے پورا تیل چورا کے لے گئے دوسری جگہوں پر اپنی قوت جمعنی یہاں کیا تھا تمہارا کیا تکلیف کیا تھی میں آپ کو راز بتا دوں وہ بہت بڑا سپر پاور وہ بہت بڑی طاقت اور ایک بہت چھوٹا سا ملک تکلیف کی اس بات کی بہانہ تو بنایا تھا القاعدہ کا خیر تھیک ہے اچھا یہ ایک بات یہ بھی آپ کو میں بتاؤں تاریخ میں پیچھے جائیے تھوڑے چھ سات سال پہلے بلکہ یہ جنگ شروع ہوئی دوہزار ایک میں کس بات پر کہ ابن لادن کو ہمارے حوالے کرو انہوں نے منع کیا یہی ایک وجہ تھی جنگ کی بن لادن کو ہمارے حوالے کرو ہمارے حوالے کرو میرے کا اتر پڑا مارا چودہ سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ تو پاکستان میں تھا کام مارا گیا ابن لادن ان کی ریپورٹ کے مطابق مجھے نہیں مارا گیا پاکستان میں مارا گیا تو پھر افغانستان میں کس کے لئے لڑ رہے تھے اگر وہ وہاں بیٹھا تھا تو افغانستان میں کیوں لڑے مر گیا بن لادن تو پھر چھ سال تک کیوں بیٹھے رہے یہ ایک راز ہے میرے عزیزوں نہ بن لادن کی ضرورت تھی ان کو نہ کسی اور جماعت کی ضرورت تھی میں جو محسوس کرتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ وہ بشارت مصطفیٰ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہو سکتا ہے مسلمان زیادہ پڑھتے نہیں لیکن دوسروں کی پوری پوری نظر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خوراسان سے ایک جماعت نکلے گی یہ حدیث پاک خوراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی سیدھے بیت المقدس پر گار دے گی یہ حدیث ہے یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس لفظ آیا حدیث میں وہاں جا کر گار دے گی میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی ٹینشن اس بات کا ہے اب آپ خوراسان کس کو کہتے ہیں یا اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں تلاش کر کے لاؤ کہ خوراسان کس کو کہتے ہیں خوراسان کہاں ہے یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خوراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں نہیں میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خوراسان سے ایک جماعت نکلے گی یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آسکے جو بیت المقدس تک آسکے اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دیکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے تم ہزار حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں کوئی تعلق نہیں مجھے اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر امیر المومنین ہوگا تو دنیا میں بھونچال آ گیا عزیزان اگرامی اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار خلپہ راشدین کا ذکر کرو اور کسنت سے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کرو تاکہ سننے والوں کو پتا چلے یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے مستقبل میں امیر المومنین پیدا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خلافت الا من حاج نبوہ کوئی میری تقریر کو توڑ مرود کر کے نہ کہہ دے کہ پوری فضیلت افغانستان پر بیان کر نہیں میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا خلافت قائم ہوگی اور وہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہو امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے جیسے یہ چاروں خلیفہ راشدی نے اپنی زندگی میں خلافت کی ہے ویسے ہی امام مہدی بھی اپنی زمانے میں خلافت فرمائیں گے اللہ ہمیں وہ زمانہ بھی قریب نظر دکھا دے اور ہمیں حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل فرمایا ہماری بڑی تمنا ہے اللہ تعالیٰ عروج اسلام ہمیں عطا فرما ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ مفتی سلمان عجہری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث بتایا اس حدیث کے مطابق آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ لسکر جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آرمی بن کر نکلے گی اور وہ جھنڈے جو ہے سیدھے فلسطین میں جا کے گاڑے گی اور بیت المقدس کو آجاد کروائے گی تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور آپ کو یہ ریسرچ کرنا ہے کہ وہ آرمی کہاں سے نکلے گی افغانستان سے کچھ حصہ ڈاکٹر ایسار احمد صاحب کو بھی بیان ہے اس پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کے مطابق کچھ حصہ افغانستان میں ہے کچھ حصہ ایران میں ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اگر ہمیں اس وقت تک زندگی دے تو ہمیں بھی اس لسکر میں سامن ہونے کی تحفیق عطا فرمائے اور بیت المقدس کے لئے جہاد کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو مارا اور قتل کیا جا رہا ہے اور ہمارے مسلمان ٹک ٹاک میں اور ریلز بنانے میں بھیجی ہیں تو کیا یہ ٹک ٹاک اور ریلز بنانے سے یہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا بلکل نہیں اب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لئے پہلے دین کو سمجھنا پڑے گا قرآن کو پڑنا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھنی ہوگی اور جو خلیفہ حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لائف کے بارے میں جاننا ہوگا اس کے بعد ہم جا کے دین کے لئے کچھ کر سکتے ہیں بیٹھ کے ریلز بنانے سے اور بیٹھ کے یوٹیوب سورٹس دیکھنے سے اگر یہ ہم امید کریں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آرمی میں ہم بھی جائیں گے تو قسم خدا کہ اللہ تعالی ہم جیسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو اللہ توفیق کبھی نہیں دے گا تو دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح دین سبجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سب تک کے لئے السلام علیکم